بسم اللہ علیہ وسلم مرتضہ اور مجتبہ بندوں کے لیے جنہوں نے ویشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلبان بنایا جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مختار بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا ماشد دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بید محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرشی عذاب پہ تشریف آبری کا بہترین آجر عطاف بانیان مجلس عذاب بخصوص برادر عزیز بڑے بھائی کی حیثیت سے جناب خان مہدی عباس کا انگاہ صاحب اور ان کی اولاد اور ان کے پسران اور ان کے عزیز و اکارک کا یہ تمام تر انتظام ان سلام محلت کوشش قابل خرج اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت پہ جتنی جائز مرادیں جتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد اور اہل بیعت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھئے میں نوکری کا آغاز کل بھی عرض کیا تھا آج دوبارہ دوہر آ رہا ہوں کہ یہاں میں ازبان ہوں مہمان نہیں ہوں کھر کی مجلس حاضری مقصود ہیں بڑے نام بار پڑھ چکے بڑے نام بار تشیف فرما ہیں زیادہ وقت بھی لینا جو قرم جفکار دوبارہ آل محمد سے عطا ہوئے ہیں وہ صرف صدیق کے سے تقسیل کرنے کے جس بلے جس کا جیسے دل چاہے جہاں بیٹھا ہے وہی پہ وصول فرما لے گا تو میں دعا کرتوں کائنات میں اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا بادشاہ ہے حسین یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھئے گا امام حسین کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کمزور لفظ میں نے پڑھنا کوئی نہیں دات کے لارچ میں چھوٹا جملہ میں نے کہنا کوئی نہیں جو معرفت والے مومن بیٹھے ہوئے ہو تقریباً سارے معرفت اوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو صرف توجہ فرمائیے گا اگر فکر پسند آئے تو میرا ساتھ دیجئے گا بلا مبالغہ سب سے بڑا بادشاہ ہے حسین دنیا میں اس وقت تین سو سے زیادہ ملک ہیں تین سو سے بھی زیادہ ملک ہیں اس وقت جس ملک کی جتنی فوج کیوں نہ ہو اس کے پاس جتنی دولت کیوں نہ ہو جتنا جابر اس کا حکمران کیوں نہ ہو جتنا طاقتور اس کی حکومت کیوں نہ ہو روح زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں جس کا پرچم اس کے ملک کے باہر کوئی لہرائے نہیں آپ سمجھے نہیں جو ہمیں سمجھا رہے سکا ہے جو سمجھ گئے ہیں وہ بولے ہیں اللہ زندگی کہے حسین عزت دیاب جی آپ آب آب آگئے ہیں دیکھئے تین سو سے جی بسم اللہ میں نے کہا فکر پر نگاہ رکھنی ہے داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا حاضری مقصود تین سو سے زیادہ ملک ہیں کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کے ملک کے باہر کوئی لہرائے پاکستان میں کوئی انڈیا کا پرچم اٹھائے بغاوت کا مقدمہ انڈیا میں کوئی پاکستان کا اٹھائے بغاوت کا مقدمہ پہلا باد شاہِ حسین جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا اللہ سلامت رکھ حسین عزت دے شاہد بھائی دعا کرنی ہے مولا تیرے جائے ازادالوں نے سلامت رکھے امام حسین جس کا عالم بسم اللہ جی مولا آپ کو آباد رکھ جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے میرے والے صاحب گئے تھے شہباز کلندر سخی کی دربار پہ مجلس پڑی تھی انہوں نے زندگی میں ایک ہی مجلس دربار پہ حاضریہ پتہ نہیں کتنی ہے مجلس ایک ہے جی پوری رات کے مجلسی صبح ہونے والی تھی جب وہ مجلس پہ پہنچے بابا سدہ حسین جلالی کلندری وہاں موجود تھے انہوں نے کہا محسن بیٹا وقت نہیں ہے پانچ منٹ پڑھتے اس مقدس ماحول کی قسم ان کی وہ سات منٹ کی ریکارڈ مجلس ہے اور یادگار ترین مجالس میں شمار ہوتی ہے انہوں نے سخی کی نگری میں لہراتے ہوئے غازی کے علم کو دیکھا ادھر ایک آغاز کا علم نکالا آل محمد کی کوئی ایسی عطا وہیں پہ چار سطریں لکھی کھڑے ہو کے پڑھی نورانی محول تھا چوتھے مصرے پر پورا پن ڈال اٹھ کے کھڑا ہو انہوں نے سخی کا علم دیکھا اور فکرہ پڑھا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج یہ یہاں تک داد ہے پچھلے پہ شب چھوک رہیے گا لیکن یہاں تک لازمی بیدار رہے گا تاکہ میرے تنہائی کا حساس نہ ہو چوتھے مصرے پہ پتہ چلے گا میں نے کیا پڑھا آپ نے کیا سنا امام حسین کی قسم ہے لکھنے والے پڑے ہیں لیکن عطا والے لوگ بہت کم آرے ہیں اور اتنی بڑی عطائیں پتہ نہیں کیسا ان کا نصیب اور مقدر تھا اور کیا ان کا نیت تھی جو آل محمد یوں نواز ہوں سخی کی لگنی میں لہرات عالم دیکھا نصیب سہار چاہ رہی تھی بہت بڑا مجمع تھا بادشا قدر بار تھا مجلس شبیر تھی شبیر کا زاکر حماد اہل بیت میرے والد کی رامی نے چار مصرے پڑے پورا بندال اٹھے کھڑا سورس کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں علم کو دیکھ کے مصرہ پڑا گر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ یہ حق ہے بولنا اللہ تمہیں آباد شاہد میں نوکہ نا میرے اصلی دادات اتنی زیادہ داد میں تو مجلس بھولویں دیئے جی بسم اللہ دہیلہ کی کہنی ہے دادتا جی سورس کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج وہ جو زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں گر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں علامہ ناصر عباس کی مولا درجات میں اضافہ فرمائے ان کی شہادت کے کوئی سات دن بعد مجلس تھی سائیوال میں ان کے بھی چاہنے والے تھے اور ہم دونوں کو وہ اکٹھا پڑایا کرتے تھے میں مجلس رکھی گئی میں جانے لگا اور انہوں نے فون کیا قبلہ ہم بڑے پریشان ہیں کچھ نہ کچھ نہ ازاداری پر لکھ کے لائیے گا اور نیا لکھ کے لائیے گا اچھا میں نے نا آل محمد کی طرف بار میں بھیگ مانگی کہ مولا کوئی ایسا خیال جو آپ سے پہلے نہ لکھا گیا ہم بھی نوکر ہیں آپ کے کوئی مہربانی کرتے کوئی ایسا خیال دے دے جو آپ سے پہلے نہ لکھا گیا آل محمد نے دو مصر ہی ایسے عطا کیے مجھے شہیوال والوں نے کہا کہ ہمیں زندگی بھر یہ مصر بھولے گے نہیں میں نے کہا کہاں کہاں ازاداری نہیں ہے اور تم مٹانے نکلے ہوئے ہو قتل و غارت سے ازاداری نہیں رکے گی بم بلاس سے نہیں رکے گی دہشتگردی سے نہیں رکے گی رخنہ بازی سے نہیں رکے گی دولر خرچ کرنے سے نہیں رکے گی ریال خرچ کرنے سے نہیں رکے گی میں نے کہاں تمہیں تو پتہ نہیں ہے ازاداری کہاں کہاں پہ ہے میں نے دو مصر پڑے پورے پندار میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جانی تھا میں نے کہاں تمہیں سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی ازاداری ہے تو نہیں بولا اس نے دکھ دیا مجھے مولا کی قسم تیری زندگی بسم اللہ جی مولا ہمیشہ اپنی ہفتہ امان میں رکھے لائے تو نہ تیری زندگی ہو گئے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ازاداروں کے حفاظ رکھے بسم اللہ جی مولا کی قسم کبھی غور سے سنیں یہ کیا ہے تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی سب سے بڑا بادشاہ ہے حسین دیکھئے پوری کائنات پہ جس کی مشترک حکومت ہے کوئی بندہ نہ بولے دکھی نہیں ہے کھاک یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں پوری کائنات پہ شکہ ہے حسین کا اور اس کی ایک وجہ سننیجئے اس وقت آپ جس فکر کے منزل پہ ہیں کوئی لفظ آئے ہونے کا انتیشہ نہیں بسم اللہ جی 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 میں پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں جی وہی پڑھ دیتا ہوں بھئی آپ کے یاد رکھنے کی کیا بات ہے یہ جڑے ہاتھ دیکھئے گئے امام حسین کی قسم ہے بہت چھوٹا بہت چھوٹا سب سے چھوٹا ذاکر میں میرا مولا جانتے ہیں میں دل میں منصف ہوکے سوچوں تو اس وقت سب سے چھوٹا ذاکر میں آپ کا اس انداز سے نواز دینا یہ میرے لی بڑی عزت کی بات ہے لیکن فکرہ میں نے چھوٹا نہیں کہنا انوکھا بادشاہ ہے حسین سکھا ہے پوری کائناک پہ حسین کا اور اس کی ایک وجہ کبھی بھوری ہے گا نہیں ہر امتحان کا ایک لتیجہ ہوتا ہے حسین کا امتحان ختم ہوا آباد کردگا رہے حسین کیا دوں حسین کیا دوں رسالت ترے نانا کے پاس ولایہ ترے بابا کے پاس امامت ترے گھر کا حصہ اس مطلی ماں کا حصہ جہا آج میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں جو امتحان تو نے دیا ہے اب یہ میرا وعدہ ہے آج کے بعد خدای میری کبزہ تیرا خدای میری ہوگا کبزہ تیری زندگی ہوگا ہے امام اسے نبستہ رکھے اللہ امام نہ رہے بہنے دیو تھوڑا جی تھوڑا جی بسم اللہ سیلک پارے دو بہنے ہمیں خبر کی نہیں کی تولی خدا پھنے سکرے معاہش میں تھی ہمیں خبر کی نہیں کی تولی خدا پھنے سکرے معاہش میں تھی خبر کی نہیں کی تھی سکرے معاہش میں تھی پوری کائنات پر پہرا ہے میرے مرشد حسین کا چار آناسر سے مل کر کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگ یہ چار آناسر ملے ہیں تو اللہ کی پوری کائنات بنی ہے کہاں نہیں ہے حسین مٹی پہ مدلس ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں آگ پہ ماتا ہوتا ٹھکے ہوئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں بسم اللہ جی چار آناسر سے بہت بڑا عالم بنا سارے بولو یار علی کا باستہ مٹی پہ مدلس ہوا میں نوہے پانی کی سبیلیں اکیس رمضان کو بم بلاس ہوا تھا گامشہ کے باہر یاد ہوگا آپ کو کافی ماتمی دلوس میں شہید ہوئے شہدہ کا چہلہ منایا گیا ہے میرے برادر رضی اللہ مناثر باس نے وہاں ڈیڑھ گھنٹہ سپیچ کی ان کے بعد مجھے بلایا گیا ہے میں نے ڈیڑھ گھنٹے کبھی یہ سوچ کے نہیں پڑھا کہ کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے نہ ہی کبھی بوجھ بنا ہوں میں نے کہا کس کو ڈر آ رہے ہو ہمیں ڈر آ رہے ہو ہمیں حسینیوں کو آؤ تو میں بتاتا ہوں کہ تم کتنے بڑے گمان میں ہو میں نے کہا آنکھوں سے روان چشمہ زمزم نہیں دیکھا امام حسین کے سمراض ہو بڑی میرے بانی حضور میں چوتھے مصر میں نارا سننا چاہتا ہوں میں نے کہا آنکھوں سے روان پورا مجمع حقیقت ہے علی علی کی صدا سے اور لبیک یا حسین کی آواز سے گونٹ اٹھا پورا پھڑا آئیے بسم اللہ بھائی منتظر مہدی صاحب تشریف لے آئے ہیں جن کے انتظار میں مہد ہے آپ کے علاوہ بسم اللہ بھائی مولا آباد اشاد رکھا میں نے کہا کس کو ڈر آ رہے ہو ہمیں ڈر آ رہے ہو حسینیوں کو ماتمیوں کو سنجیرزنوں کو اور تمہیں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے گمان میں ہوئے ہیں میں نے کہا آنکھوں سے روان جو زندگی میں نہیں بولا دل بولے تو بولنا ضرور ہے آنکھوں سے روان چشمائے زمزم نہیں دیکھا دریائے غم شاہ میں تلا تم نہیں دیکھا بارود کے شونوں سے دلاتے ہو لہینوں اندھیوں کبھی آگ پہ مہدب نہیں دیکھا آپ کے کیا کہنے اندھیوں کبھی آگ پہ چار سطرے پڑھ رہا ہوں آج سے پہلے پڑی ہی نہیں ہاں جی آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں وہ بھی ممبر سے کچھ باتیں سننے کے بعد ذہن میں آیا کہ کچھ کہے گے دیکھوں ہو سکتا ہے قوم نواز دے لالچ میں نہیں صرف پیغام کے طور پر پہنچا رہا ہوں سرے نو کے سنا تھی جو وہ سرداری نے ہی بدلی میں وقتی اور جزوی بات کرنے کا بلکل قائل نہیں ہوں حسین کا ممبر آفا کی ہے یہاں سے گفتگو آفا کی ہونی چاہیے جو ہر زمانے میں ہر زمانے کی لگے یقین جانا ہے میں چیز قائل حضور میری اس بات پہ آپ توجہ فرمائیں گے کہ جو ہر زمانے میں اسی زمانے کی لگے چونکہ حسین ہر زمانے میں ہے حسین کا ذکر ہر زمانے میں حسین کا ماتم ہر زمانے میں حسین کا عالم ہر زمانے میں تو کہنا حق بند ہے جو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ جی اللہ آباد اشاد رکھے سرے نو کے سنا تھی جو آباد دیں گے تو پھر پڑھوں گا ورنہ آج یہیں پہ ختم یقین پہلی بار تو پڑھ رہا ہوں خیال اچھا لگے گا تو بولیں گے نا خیال اچھا ہوگا تو پھر بولیں گے ورنہ یہیں ختم میں سمجھوں گا میرے کلم میں وہ طاقت نہیں تھی سرے نو کے سنا تھی جو وہ سرداری نہیں بدلی علم تیرہ نہیں بدلہ علم داری نہیں بدلی جا علی مشکل کچھ آئی کرنے شاید بھائی سرے نو کے سنا تھی جو وہ سرداری نہیں بدلی صدیقی صاحب علم تیرہ نہیں بدلہ علم داری نہیں بدلی بڑی تبدیلیاں آئیں گزشتہ چودہ صدیوں میں عشانی بنیانی تیری ازاداری نہیں آئے آئے یہ حق ہے سمجھنے کا آئے بسم اللہ جی بسم اللہ جی نو کر میرے لئے کروڑوں لاکھوں سے زیادہ عربوں سے بھی زیادہ ہے بلکہ تیری زندگی ہو لے تیری فرمایشات پوری نہ ہو گئے تھا اگلی مجلس تھے لازمی پوری کرو جی خان صاحب وہ بڑے حقیقت ہے بڑی بار میں نبات ہے یہ پڑھ دے وہ پڑھ دے اب وہ ٹائم نہیں ہے چونکہ زرغام شاہ صاحب نے پڑھنا ہے بھائی نے بھی پڑھنا ہے اچھا میں مولا کی قسم چھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں شبیحات کے موجودگی میں مجھے امید نہیں تھی کہ ان مصروں کو اس انداز سے آپ سنبھا گئے سرینوں کے سنا تھی جو وہ سردار ہی نہیں بدلی علم تیرا نہیں بدلی علم داری نہیں بدلی بڑی تبدیلیاں آئیں گزشتہ چودہ صدیوں میں حسین ابن علی تیری سب سے بڑا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ حسین یہ ابھی حج ہے دیکھئے گا کتنا مجمع ہے پچھلا حج یاد ہے ہاں جی کتنا مجمع تھا آج پہ چالیس لاکھ سب سے بڑی ریپورٹ ہے چالیس لاکھ افراد مکہ میں تھے حج کے دن اللہ کے گھر میں چہلم پہ پچھلے سال میں خود کربلا تھا آپ بھی تھے کتنے لوگ تھے وہاں پہ غلط ساڑھے چار کروڑ کی تعداد چہلم حسین پہ کربلا میں تھے حج کے دن چالیس لاکھ اللہ کے گھر میں چہلم حسین پہ ساڑھے چار کروڑ فرق ذہنے میں رکھئے گا چالیس لاکھ اللہ کے گھر میں حج کے دن حسین کے گھر میں ساڑھے چار کروڑ چہلم پہ مجھے کسی نے کہا یار عقیل محسن صاحب ایک بات تو بتائیے آپ کہہ تو دیتے ہیں پاڑ تو دیتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا یہ ساڑھے چار کروڑے کی شہر میں ایک ہی وقت میں گورنمنٹ کیسے سنبھالتی ہے میں نے کہا وہاں کی گورنمنٹ کو جانتا ہے کہ نے کہا کیا مطلب میں نے کہا وہاں کے گورنر کا نام عباس ہے بادشاہ کا نام حسین جو بولنا جانتا ہے وہ ساتھ مولا آپ کو آباد رکھ وہاں کے جنگی ہو بھی باکر اللہ آپ کا بات میں نے کہا وہاں کے گورنمنٹ جانتا ہے کہ نے کہا کیا مطلب میں نے کہا وہاں کے گورنر کو عباس کہتے ہیں بادشاہ کو حسین کہتے ہیں ممبر ہے مجھے اس کی قسم ذکر ہے مجھے اس کی قسم غلط پڑھوں یہی موت آجائے چالیس لاکھ لوگ چلے جائے سعودیہ میں بڑی امیر گورنمنٹ گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے رہیش کہاں پہ ہوگی انتظام کیسے سبھالا جائے پریفر کا نظام نہیں سبھالا جا رہا کب حاجی واپس جائیں گے کب حالات معمول پہ آئیں گے قربان جو حسین کی بادشاہت پر نجف سے کربلا لوگ پیدا چلتے ہیں مشی کرتے ہوئے پورا رستہ لنگر بانٹنے والوں کی ایک کسیر تعداد ہو جو لنگر تقسیم کرتے ہیں میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے منظر دیکھا ہے لنگر بانٹنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کافی تقریبا دیڑ کروڑ زائر روڈ پہ تھے جب لنگر بانٹنے والوں نے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں لگتا ہے ابھی قسم سے لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں سعودیہ میں 73 فرقوں کے مجموعہ ہوتے ہیں 40 لاکھ ایسا ہے نظر کربلا میں صرف یا حسین کہنے والا ہائے ہائے ساڑھے چار کروڑ سعودیہ میں کچھ زخمی ہو جاتے ہیں کچھ بجارے بھیڑ میں مر بھی جاتے ہیں بتا نہیں کیسا نوکھا نظام ہے کربلا کا ساڑھے چار کروڑ بندہ ایک شہر میں اور اتنا قریم ہے حسین کہ چار سال کے بچے کے پاؤں پر بھی کسی کا پاؤں نہیں ہائے ہائے واحوالہ سید بھئی کیا فکرہ کہا جائے کیا فکرہ کہا وہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر ہمارے مہمال روڈ پہ ظاہر چل رہے تھے دائیں اور بائیں عربیوں کا گھر تھے ایک عربی نے کہا کہ یہ ہمارے گھر مہمان آئے دوسرے نے کہا نہیں یہ ہمارے گھر بات طور پکڑ گئی بات دھگڑے تک پہنچ گئی ظاہرین نے کہا ہمیں جانے دیں آپ دھگڑا نہ کریں ظاہرین چلے پیچھے سے پھر آباز رکھ جائیں ہم میں تائے ہو گیا ہے ظاہرین نے پوچھا معاملہ کیا تھا ایک عربی نے کہا پچھلے سال اس نے میرا بیٹا قتل کیا تھا آج میں نے اسے قائمت جب بیٹے کا خون ماف کرتا ہوں حسین کے مہمان مجھے دے اللہ مان میں تجھے بیٹے کا خون ماف کر دیتا ہوں تو حسین کے مہمان مجھے چھے کروڑ لوگ ہوں تو پاؤں پر پاؤں نہیں آتا پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا جب تنہا باپ کو تنہا بیٹی ملنے آئی ہوگی تھوڑی سی اجازت ہے میں پڑھ لو تھوڑی سی اجازت طبیل نہیں پڑھتا تھوڑی سی بس میں صرف ماحول دیکھ کے میں نے دو جملے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے ورنہ میں پڑھ چکا ہوں مجلس مولا جانتے ہیں امیر تیمور ایک بادشاہ گزرائے بہت پرانا وہ شام گیا تھا بی بی کے حرم پہ بہت بڑا محبے ہوشائیں تھا جس نے سب سے پہلے تازیہ بنایا تھا جب شام گیا بی بی کے حرم پہ دہلیج پہ ٹکر مارک ایک فکرہ کہا علی کی بیٹی جب رہائی مل گئی تھی دوبارہ کیوں آئی تھی شام بسم اللہ میں منت کر رہا ہوں شرما کے نہ روئیے گا شرما کے وہ روتا ہے جسے نقصان کا پتہ نہ ہو جو شیعہ ہے شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے ازادار ہے ازاداری کو جانتا ہے وہ اس فکرے پہ چپ رہا تو دکھ ہوگا کوئی جواب نہ آیا اس نے پھر بڑی زور سے ٹکر ماری دہلیج پہ بی بی میری جان نکل جائے گا تو بنت امام ہے آج مجھے سوال کا جواب ضرور دے جب رہائی اس شہر سے مل گئی تھی تو پھر دوبارہ شام کیوں آئی زری میں زلزلہ آیا درد میں ڈوبی ہوئی پاک بی بی کی آواز آئی تو محب حسین نہ ہوتا میں جواب نہ دیتی پوچھا ہے تو پھر سنو میں کبھی جہاں دوبارہ نہ آتی مگر کیا کرتی حسین کی ایک امانت رہ گئی تھی میں نے سوچا سکینہ شام میں اکیلی ہے تو چھوڑی اولاد والے بیٹھے اور لازمی باتوں کیجئے گا بسم اللہ جی میں نے سوچا پھر پڑھ دیتا ہو میں کبھی تمہیں جواب نہ دیتا تمہیں سواد یہ اشاہ کیا ہے اس لیے تمہیں جواب دیتا یاد رکھا آئندہ آنے والے مومنین کو بتانا میں اس شام کی ستائی ہوئی تھی میں کبھی واپس نہ آتی مگر کیا کرتی حسین کی ایک امانت شام رہ گئی تھی میں نے سوچا سکینہ اکیلی رہ گئی ہے مجھے خاضی کی علم کی بسم میں بہت چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کا منتظر بھائی شاہد بھائی خانصہ میں آٹھ ربیل اول امام یا کالونی مجلس پڑھنے گیا تو پاک بی بی نے کوئی فکرہ مجھے عطا کیا ممبر بھی میں نے وہ مسائب میں فکرہ پڑھا آگے میں پڑھ ہی نہیں شکا نہ کوئی سن سکا آپ لوگ بے ہوش ہو میں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کہ کربلاہ سلے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی بنتا سر چکا لے گا جسے اب بھی رونا نہ آیا ہو جینو کروں تیرے مولا تجھے آباد اشاد رکھے میں نے کہا اس سے بڑا درد کیا پڑھوں کہ وہ گھر نہ آئی جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا جو ہر موڑ پہ کہتی تھی سجاد ہم گھر کب جائے اسی لیے اللہ مان اللہ مان میں پھر پڑھ دیتا ہوں جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی یہی وجہ ہے امام سجاد جب باپ کی قبر پہ آئے تو قبر پہ پیشانی رکھ کے فرمایا بابا ایک بار باہرہ میری حالت دیکھ میرے درد کا اندازہ لگا بابا تیری تین بہنیں میں لے کے گیا تھا واپس لے کے آیا ہوں اپنی ایک بہن لے کے گیا تھا جو شام کے زندان میں سو گئی ہے بابا بہنیں سب کو پیاری ہوتی بسم اللہ دو جملوں کی ادازت چاہتے ہیں بہت روحانیت والا ماحول ہے جن کی چھوٹی اول بسم اللہ نو کر بسم اللہ نو کر ہوں نو کر میں نے پہلے کام مجھے پاک بی بی نے عطا کیا تھا میں نے ایک ہی فکرہ پڑھا مجلس اس کے آگے میں پڑھنی چاہتا رونا عبادت ماتم کرنا عبادت رونے کی شکل بنا لینا عبادت ایسی روحانیت ہے اس وقت یہاں فرشِ عذاب پہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو بھی دعا تمہارے دل میں ہے چار سال کی معصومہ کے صدقے میں قبول ہوگی دو فکریں پڑھنا چاہتا ہوں بی بی کی غربت کے لمبا مضمون نہیں پڑھنا میں چھ سال پہلے شام کے عدد دعا کرو شام کے حالات ٹھیک ہو جائے غازی کی مہن اکیلی ہے وہاں پہ روزے کو بڑے خطریں دعا کیا کرو حالات بہتر ہو جائیں میں چھ سال پہلے جب شام گیا پانچ سال مسلسل گیا ایک لمحہ کوئی ایسا آیا جو میں دل پہ کابو نہیں رکھ سکتا ہر آنکھ میں واجب ہے دیکھیں مجھے انیس سفر تھی بی بی کا حرم تھا ذریعے کے سامنے میں پہنچا چاروں طرف روک برونے کی اور ماتم کی آواز تھی میں نے غور سے سنا کوئی نوہ خان نوہ پڑھ رہے تھے ستر ایک ہی بار بار پڑھی جا رہی تھی ستر نہیں تھی بھائی جان قیامت تھی میں روتے روتے فرش پہ بے ہوش ہو کے گیر پڑھا مجھے اس علم کی وسم تین دن میں روتا رہا معصومہ بی بی کی فریاد تھی غریب باپ کے نام معصومہ بابا سے کیا کہہ رہی تھی بابا تیرے بین میں بے اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا معافی جاتا معافی ہے سیدوں سے غیر سیدوں سے بزرگزہ داروں سے چھوٹی اولاد والوں سے مولا ماتم قبول کرے مولا ان بچوں کی زندگی دراز کرے بابا دھر گیا ہوں میں دھر گیا ہوں کے محول بنا ہوں تیرے بین میں بے اماں ہوں تو کہاں ہے میں کہاں ہوں جس نے چاہا اسے تیرے چار سال کے بھائی کو برسر عام کو تماشا مارے بندو کے نکل آتی ہیں قرآن لیا میرے سر پر اکتاری اخدام دو چیزیں نہیں گن سکے حسین کے زخم کتنے تھے سکینہ کو تماشا کتنے لگے مرضی تیری ہے تو رو یا نہ رو میں نے ایک کی فکرہ پڑھنا ہے غازی عباس کے علم کی قسم بازارِ کوفہ آسان تھا بازارِ شام بھی آسان تھا پتھروں کی پارش تھی پھر بھی آسان تھا باغی باغی کا شور تھا پھر بھی آسان تھا پندرہ آزانے بھی آسان تھی سب سے مشکل وقت وہ تھا امام سجاد پہ جب شام کے تربار میں جزید تخت پہ سا سامنے علی کی پیٹیاں کھڑی تھی ایسے لی جیسے میں نے پڑھ دیا ایک رسی تھی اٹھارہ گردنے قید تھی سب سے آگے فزا فزا کے پیچھے بی بی زینب جو ماتب نہ کرے وہ سر چکا لے بی بی زینب کے پیچھے بی بی کسوم او چھوٹی اولاد والو سب سے آخیر میں حسین کی بیگی کھڑی ہے حالت کیا ہے کانوں سے خون بہرہ ہے چہرے پہ تماشوں کے نشان ہے گرتے کا دامن جلا ہوا ہے کبھی تھک کے دائیاں پا اٹھاتی ہے بائیاں رکھتی ہے سات گھنٹے گزر گئے چھوٹ کر کے کھڑی رہی سات گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھ کے آیا جزید یہ کہہ دی کون ہے کہا تو کیوں پوچھتا ہے مر نہ جائیں ہمشیہ آوازی میں اور کسی کا نہیں پوچھتا وہ تو سب سے آخیر میں ایک معصومہ کھڑی ہے کہا کیا ہوا کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے سات گھنٹوں میں اس نے نو مرتبہ گرنے کی کوشش کی اسے رسی نے گرنے نہیں دیا اللہ جانے کتنی پیاسی ہے اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے اللہ جانے باعتم کیا تھا اللہ ماں آخری فکرہ مل گیا حصہ خیرات مولا ہر مومن ہر میری ماں بہن مومنہ کی دعا قبول کرے بڑے حوصلے سے آپ نے سنا میں نے سوچا تھا میں آگے نہیں پڑھوں گا ظالم ظلم کی حد ہوتی سات گھنٹوں میں بچی نے نو مرتبہ گرنے کی کوشش کی گلے کی رسی نے گرنے نہیں دیا میں روم سے آئے ہوں تری منت کرتا ہوں اس بچی کی رسی دھیری کرنا وہ مر جائے گی سید ہوں دعا کر یا مجھے موت آجا یا دعا کر میں تھوڑا سا پڑ جاؤں ایک فکرہ یزید کی آوازی نے بچی کون ہے سامنے لاؤ مر جاتے ہم سید یہ مسائب نہ پڑھنے پڑھتے ملون تخت پہ تھا زخمی پیروں کے ساتھ سکینہ تخت پہ سامنے آئے کلیدہ کانپتائے پڑھتے ہوئے ملون نے کہا تیرا نام کیا ہے جلدی بیٹھنا جلدی بیٹھنا ملون نے کہا تیرا نام کیا ہے کیا اب بھی ہمیں رونے کہا کر نہیں جب ظالم نے چھیک دیکھ کہا نہ تیرا نام کیا ہے معصومہ نے کوشش کی لاب ہلے آواز نہیں آئی نہیں تُو نے سمجھا ہی نہیں میں نے کیا پڑھا اس نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے کلیدہ کابو کر پھر کہا تیرا نام کیا ہے بی بی نے کوشش کی لاب ہلے آواز نہیں آئی پھر کہا تیرا نام کیا ہے پھر لاب ہلے آواز نہیں آئی تیسری بار اس نے شینر کو اشارہ کیا شینر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی اوہ سیدو مجھے معافی دے دینا ملون نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا سکینہ کے پتن میں لرزایا سجاد دوڑ کے آیا آواز یو ظالم میری پہنگے کلے میں رسیت ریتنگے سکینہ کوشش کرتی ہے سکینہ کوشش کرتی ہے سکینہ کوشش کرتی ہے